اسلام علیکم سٹوڈنٹس کہ اس میں یہ مضبون کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا کیا ٹاپکس ہیں جن کو آپ بیان کریں گے اب میں نے کچھ آپ کو اس کے اہم نقاط آپ کہہ لیں کہ وہ بیان کیے ہیں تاکہ آپ ان نقاط کی مدد سے یہ ایسے جو ہے وہ لکھ سکیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے چندسکی ہزار نعمت کے بارے میں بتانا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے ایک آدمی خوش رہنے کے لئے اور کامیاب زندگی گزارنے کے لئے وہ جو بھی کام کرتا ہے اور اگر وہ تندرست ہے صحت مند ہے تو ہر کام وہ بہت آسانی کر سکے گا اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جو بیمار ہے وہ ہمیشہ غمزدہ اور اداس رہتا ہے کیونکہ وہ محنت نہیں کر سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی صحت اچھی نہیں ہے تو صحت کا اچھا ہونا تندرستی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے پہلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ ہے انسانی جسم ایک مشین ہمارا جسم کا نظام بلکل مشین کی طرح ہے اگر مشین کا کوئی پرزہ خراب ہو جائے تو ساری مشین بیکار ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم مستاثر ہوتا ہے اور آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے اس لیے عام مشین کی طرح انسانی مشین کی دیکھ پال اور حفاظت بھی بہت ضروری ہے جس طرح ہم دوسری مشینوں کی دیکھ پال اور حفاظت کرتے ہیں اس طرح ہمیں انسانی جسم کی بھی دیکھ پال اور حفاظت ضروری ہے اگلا نقطہ ہے بیمار آدمی ایک بوجھ ٹھیک ہے نا جو بیمار انسان رہتا ہے وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے جو شخص متواتر متواتر مسلسل بیمار رہتا ہے وہ آخر اپنے رشتداروں عزیزوں دوستوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے کچھ عرصہ تو اس کے رشتدار بڑی ہمدردی سے اس کی دیکھ پال کرتے ہیں اس کا علاج کرواتے ہیں لیکن اگر وہ زیادہ دیر تک بیمار رہے تو آہستہ آہستہ سب لوگ اسے چھوڑ جاتے ہیں اور اس کے قریب کوئی نہیں رہتا ٹھیک ہے نا تو بیمار آدمی ایک بوجھ ہوتا ہے اس لیے ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں بیماری سے دور رہنا ہے اگلا ہمارا پوائنٹ ہے زندگی وبال جان ایسے بیمار شخص کے لیے زندگی وبال جان بن جاتی ہے اس سے ہر چیز بری لگتی ہے طبیعت میں چڑچڑا پناہ رہتا ہے وہ شخص جو بیماری سے پہلے ہنستہ کھیلتا رہتا تھا اب وہ لگتار بیماری کے باعث اداس اور غمگین رہنے لگتا ہے کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا وہ خوشیوں سے محروم ہو کر زندگی سے اکتا جاتا ہے نیکسٹ مرا پوائنٹ ہے غفلت اور بے پروائی موجودہ زمانے میں لوگ عام طور پر صحت کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ غفلت اور بے پروائی کی وجہ سے صحت کھو بیٹھتے ہیں اس مشینی دور میں زندگی اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر سکے ہر شخص درات دن روزی کمانے کے فکر میں لگا رہتا ہے پھر ناکس اور ملاور شدہ غزہ بھی صحت بکارنے کا بڑا سبب بنتی ہیں اس لیے ہمیں اپنی صحت کی طرف توجہ دینے چاہیے اور اس کے ساتھ غفلت اور بے پروائی نہیں بڑھنے چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اگلا ٹوپک ہے حفظانِ صحت ٹھیک ہے نا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حفظانِ صحت کے بنیادی اصولوں سے واقف ہو اور ان پر پوری طرح عمل کرے شدید بیماری کی صورت میں تو ڈاکٹر یا حکیم سے مشورہ کرنا چاہیے لیکن اگر مناسب احتیاط و پرہیز کیا جائے تو انسان بہت سی بیمارے سے بچ سکتا ہے جیسے کہ ایک کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے تو کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دیں اگلا ہمارا ٹوپک ہے ورزش کا احتمام آج کل کے دور میں ورزش بہت کم کی جاتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو ورزش کا احتمام کرتے ہیں لیکن صحت قائم رکھنے کے لیے ورزش کرنا بہت ضروری ہے یوں تو چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے ہماری ورزش ہو جاتی ہے لیکن اچھی صحت اور تندرستی کے لیے باقاعدہ ورزش ضروری ہے ورزش امر موسم اور جسم کے مطابق ہوتی ہے ایک دبلے پتلے اور کمزور آدمی کے لیے ہلکی ورزش زیادہ مفید رہتی ہے کسی باغ، کھیت، دریا یا نہر کے کنارے ورزش کرنا زیادہ مفید رہتا ہے کیونکہ کھلی فضاء میں آکسیجن زیادہ مقدار میں ہوتی ہے ورزش کرنے سے انسان دن بھر ایکٹیو رہتا ہے جس رہتا ہے اور طبیعت بھی بہت ہی خوش رہتی ہے ہشاش پشاش رہتی ہے آپ فریش ہو جاتے ہیں اگلی احتیاط ہے کہ سادہ اور مناسب غزہ جو آج کل ہمارے بلکل گھروں میں سے سادہ اور مناسب غزہ کا ختم ہوتی جا رہی ہے تو ہمیشہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے سادہ اور مناسب خوراک اور صحت بخش جو ایسی خوراک جو آپ کو صحت کو تندرست رکھے ایسی غزہ کا استعمال ضروری ہے خوراک ایسی ہو جو جلد حضم ہونے والی ہو چٹ پٹے مسالدار اور مرغن غزہ سے پرہیز کرنا چاہیے گلی سڑی باسی اور گندی جنہیں استعمال نہیں کرنی چاہیے غزہ سادہ اور صاف ستری ہونے چاہیے صحت کا ایک سنہری اصول یہ بھی ہے کہ اس وقت کھاؤ جب خوب بھوک لگے اور کچھ وقت بھوک کر باقی رہے تو کھانا چھوڑ دو یعنی کہ ایک ٹائم ہونا چاہیے آپ کی کھانے کا ایک مقررہ وقت ہونا چاہیے اور اتنا کھائیں کہ آپ تھوڑی اپنی بھوک کو چھوڑ کر کھائیں مکمل اپنا پیٹ بھر کے مت کھائیں شدید گرمی اور سردی سے بچاؤ صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ شدید گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچایا جائے سخت دھوپ اور لوں میں باہر گھومنا پھرنا نہیں چاہیے اس طرح سردی کے شدد سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اگلا ہمارا ٹاپک ہے غزل کا احتمام صحت کو برقرار رکھنے کے لئے غزل بھی ضروری ہے گرمیوں میں تھنڈے پانی سے اور سردیوں میں گرم پانے سے غزل کرنا صحت کے لئے مفید ہے اگلا ہے ٹاپک ہمارا دانتوں کی صفائی عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے دانت بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں اس لئے روزانہ بقائدگی سے دانتوں کی صفائی کی جائے اس کے مقصد کے لئے جو ہے جو برش یا مسواہ کرنا چاہیے اور ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اگر امت کیلئے بوجھ نہ ہو جاتا تو میں مسواہ کو فرض کر دیتا ٹھیک ہے تو دانتوں کی صفائی کا ضرور خیال رکھیں اگل ہے نظر کی حفاظت نظر بہت نازک چیز ہے اس کی خوب حفاظت ہونی چاہیے نظر کو دھوپ دھوئیں اور گرد و غبار وغیرہ سے بچا کر رکھنا چاہیے کم روشنی میں مطالعہ نہیں کرنا چاہیے لگاتار ٹی وی موبائل فون نہیں اتنا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے زیادہ دیکھنے سے آپ کی نظر ایفیکٹ ہوتی ہے نظر پر اثر پڑتا ہے اس کو زیادہ دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے ہمارے لاسٹ ٹاپک ہے کام اور آرام میں باقائدگی صحت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے روز مرہ کے کاموں کو باقائدگی سے انجام دینا چاہیے کام کے وقت کام اور آرام کے وقت آرام کرنا چاہیے صحت کا بہترین اصول ہے کہ مناسب نیند بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے انسان کے لیے چھے سے سات گھنٹے کی بھرپور نیند بہترین ہوتی ہے لیکن خیال رکھے کہ یہ نیند نیند کے وقت ہو دن کے وقت کی نیند انسان کے جسم کو اور لاغر اور سست بنا دیتی ہے تو ہمیشہ کام کے وقت کام کیا جائے دن میں کام کیا جائے اور رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی آرام کے لیے ہے تو اس میں آرام کیا جائے جب ہم ایک چیز کو اس کے وقت مقرر پر کرتے ہیں تو تب ہی اس کے فوائل ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ جو تندرستی ہزار نعمت ہے یہ ایسے آپ کو سمجھا گیا گا اور اب آپ بہت آسانی ان ٹاپکس کی مدد سے یہ ایسے لکھ سکیں گے اور آپ نے ان تمام ایسے کو آپ نے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے جو ارزو کی کاپیز ہیں اور اپنی کلاس ٹیچر کو چیک کروانے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ